اسلام علیکم فرنڈز آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہوم ڈریس دیزائنر ہے سیار تو جی آج کی ویڈیو میں یہ شفون کا ڈریس ہے ایمبرویٹڈ ڈیزائنر کا ڈریس ہے اس کی کٹنگ اور سٹیچنگ اس کے پیچز کیسے لگانے ہیں اس کی سٹیچنگ میں سٹیچنگ میں کیا کیا خیال رکھنا ہوتا ہے تو یہ ساری باتیں آج ہم ڈسکس کریں گے اور میں آج آپ کو یہ ڈریس سٹیچ کر کے دکھاؤں گی تو یہاں پہ جی یہ ہے جی ریمشا کا ڈریس یعنی ڈیزائنر ہے اس کا ڈریس ہے تو پیور شیفون پہ ہے چائنہ شیفون پیور شیفون ہے اس کی پہچان کیا ہوتی ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ فرنٹ ہے اس کا تو اس کے ساتھ بہت زیادہ پیچز ہیں اور اس کی اچھا یہ جو پیور شیفون ہوتی ہے نا اور اس کی اور بہمبر بہمبر جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ وزنی ہوتا ہے پاکستانی شیفون ہے وہ ابھی تھوڑی سی لچک والی ہوتی ہے جو چائنہ شفون ہوتی ہے نا یہ تھوڑی اڑی اڑی سی ہوتی ہے لائٹ ویٹ ہوتی ہے بلکل اس کا ویٹ نہیں ہوتا ہے اس میں لچک ہوتی ہے بلکل جیسے لفافہ سا ہوتا ہے نا اڑنے اڑنے والا وہ ہوتی ہے تو یہ بیک ہے اس کی نیچے فرنٹ ہے اور اس کے بعد میں نے بازو دکھائی دی اور یہ والی اس کی بیک ہے تو یہ بیک کے اوپر نا فولی برویٹری ہوئی ہے تھاگے کی یہ پیچ ہے اس کا جو ہے ٹراؤزر کا پیچ ہے تو یہ بازو کے پیچ ہیں دو ایک اور دونوں یہ بازو کے پیچ ہیں جو بازو کے اوپر مرویٹری ہوئی بھی ہے وہ کندے پہ آئے گی اور یہ والا پیچ جو ہے نا یہ بیک پہ آئے گا تو یہ سارے پیچز میں نے خود ہی لگانے ہیں اور یہاں پہ جو ہے نا یہ دونوں دو پیچ جو ہے نا یہ فرنٹ اور بیک کے نیچے دامن کے ہیں اور یہ بازو کے آگے کا ہے بازو کے تین پیچ ہیں ٹھیک ہے یعنی دو پیچ ہیں بازو کے میں ایک درمیان میں سینٹر میں لگے گا اور ایک آگے لگے گا یہ اس کی لائننگ ہے لائننگ تھوڑی سی اس میں لگ رہی ہے کہ جیسے میچ نہیں ہو رہی لیکن ہو رہی ہے کیونکہ اس کا سٹافہ لگیا کپڑا لگیا وہ اور یہاں پہ یہ جو ہے نا چائنہ گریپ کی جو ہے نا شلوار ہے بہت ہی اچھی سی تو یہ جی یہ پورا سوٹ ہے بہت ہی پیارا سوٹ لگا مجھے میں نے کہا میں آپ لوگوں کو دکھاؤں اور اس کی کٹنگ کیسے کرنی ہے کیونکہ چائنہ شپون جو ہوتی ہے نا یہ بہت زیادہ باریک ہوتی ہے تو اس کی جو کٹنگ ہے وہ تھوڑی سی دھیان سے کرنی پڑتی ہے تو وہ بھی آپ نے دیکھنی ہے تو مجھے بہت دفعہ کمنٹ آیا کہ آپ لائننگ والے سوٹ کی کٹنگ کرنا سکھا دیں تو میں نے سکھائی بھی یہ میں نے دکھایا ہوا ہے لیکن آج بھی میرے چینل پر موجود ہے ویڈیو آج بھی میں نے کہا میں آپ لوگوں کو پھر سے بتا لوں سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے ان ساری چیزوں کو فرنٹ اور بیک کو پریس کر لینا ہے اچھے طریقے سے کیونکہ اس میں سلوٹیں ہوتی ہیں تو سلوٹیں اس کی ساری نکال لینے ہیں ہم نے پریس کر کے پھر یہ جو لائننگ ہے اس کو بھی پریس کر کے ڈبل فولڈ کریں گے اور کریز لگا لیں گے درمیان میں یہ دیکھیں یہاں پہ نیچے میں نے بیک بچھائی ہے اوپر فرنٹ اور اس کے اوپر میں نے یہ فرنٹ اور بیک جو ہے نا وہ لائننگ بچھا دی ہے تو اس کا میں پہلے جو طریقے بتا چکی ہوں وہ ایسے کہ بھی یہ جو لائننگ ہے سب سے پہلے آپ لائننگ کو سیپرٹ کاٹ لیں ایسے ڈرائنگ کر کے کاٹ لیں پھر آپ جو بھی فینسی کپڑا کاٹ رہے ہیں اس کے اوپر راکے اس کو فینسی کو کمیز کو بھی کاٹ لیں تو آج میں نے یہ چونکہ یہ دھاگے کی ہے تو میں نے کہا میں آج اس کو اکٹھا کاٹنا بھی آپ کو سکھا دوں تو سی میں نے نیچے فینسی کمیز رکھی ہے دونوں پیس رکھ لیں اوپر میں نے جو ہے نا یہ فرنٹ اور بیک جو ہے نا لائننگ کے رکھ لیں اس طرح بھی کاٹ سکتے ہیں اچھا ایک چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے اگر یہ کھسکنے والا کپڑا ہے تو آپ اس کے اوپر پننے لگا لیں پننے ضرور لگا لیں آپ آرام سے کاٹ سکیں گے تو میں پننپ کر لیں گے نا چار پانچ پننے جہاں سے آپ نے کٹنگ کرنی ہے نا وہاں پہ لگائیے گا تاکہ یہاں سے کھسکنے تو تھوڑا سا پرابلم آپ کو کرے گا نہیں تو اگر پننے نہیں لگائیں گے پننے لگائیں گے تو آرام سے کٹنگ ہو جائے گی یہاں پہ میں نے ساری ڈرائنگ کر لی ہے ڈرائنگ اسی طرح جس طرح ہم نے اپنے دوسرے درسوٹوں کی کرتے ہیں اسی طرح یہ کرنی ہے تو اس کو میں نے ڈرائنگ کر لیا ہے اور اس کی ہم نے کٹنگ کر لینی ہے چاہیں تو آپ میں پھر سے بتا دوں کہ آپ اس کو پہلے کٹ لیں یہ والا جو ہے لائنگ تو دوسرا جو ہے نا اس کے اوپر رہ کے آپ کٹ لیں دیکھیں کھسک رہا تھا تو اس لیے مجھے یہ کینچی اوپر رکھنی پڑی ٹھیک ہے تو یہ میں نے نئی کینچی لی ہے پرانی کینچی میری جو ہے نا وہ بڑا مجھے تنگ کر رہی تھی ٹھیک کروانگی اسے بھی لیکن وہ چھوٹی تھی تو مجھے نا پرابلم ہوتی تھی کاٹنے میں تو یہاں بھی یہ دیکھیں میں نے کٹنگ کر لی ہے اور یہ جو ہے نا فرنٹ بیک اوپر نیچے نہیں رکھا تھا ایک دوسرے کے اندر تھا تو میں نے اسے نکال لیا ہے اور اب ہم نے اس کی بیک پہ بھی نشان لگا لینا ہے فرنٹ پہ بھی لگا لینا ہے مطلب کہ سائیڈ کا نشان جو ہے نا تو یہاں پہ جو ہے نا یہ فرنٹ ہے اچھا وہ والا میں نے اوپر کیوں اٹھایا کیونکہ نیچے جو ہے نا جو شفون ہے نا شفون کا فرنٹ بھی نیچے مطلب اوپر ہے اور ساتھ ہی میں نے یہ لائننگ کا بھی کر دیا دونوں کو کٹھے کو یہ جو ہے نا کندے کی کٹنگ ہے یہ میں دونوں کی کر دوں گے بیک کو ہم نے چھوڑ دینا ہے اور فرنٹ کی مطلب کہ فرنٹ جو شفون کا فرنٹ ہے اور لائننگ دونوں کو ہم نے پکڑ کے تو کٹ دینا ہے تو یہ ہمارا جو ہے نا کٹنگ ہماری ہو گئی ہے اور اسی طرح ہم اس کی بازو کی بھی کٹنگ کریں گے بازو جو ہے نا وہ شفون کے جو ہوتے ہیں نا جو ذرہ باریک ہوتے ہیں تو میں بازو ہمیشہ تھوڑا بڑا لگاتی ہوں تو یہ والی سائٹ جو ہے نا یہ بازو کی اوپر آنی تھی جس کے اوپر ایمبرائیڈری ہوئی بھی ہے باقی جو ہے نا وہ پیچ پیچ لگنے گے آگے فرنٹ پہ پیچ پہ پیچ وغیرہ لگیں گے آگے سامنے والی سائٹ پہ تو وہ بھی میں آپ کو لگا کے دکھاتی ہوں تو اس کی بھی ہم نے ایسے کٹنگ کر لینے تو یہ ہے طریقہ جی شفون کے کپڑوں کی کٹنگ کرنے کا تو یہاں پہ میں نے لائننگ اس کے ساتھ اٹیچ کر لی ہے میں نے کہا یہ میں آپ کو ایسے ہی دکھا دیتی ہوں بتا دیتی ہوں اس دفعہ میں سٹیچ کر کے نہیں دکھاتی تو بہت آسان ہے آرام سے جڑ گئی تھی یہ جو ہے نا یہ دیکھیں بڑا بخیہ کر لیں بڑا بخیہ کر لیں اور یہاں سے سٹارٹ کریں ایسے اور یوں لگاتے ہوئے دوسری طرف کو چلے جائیں بس یہ اس کا آسان طریقہ ہے اور نیچے سے جو ہے نا وہ اس کی فولڈ کر لیں اچھا لائننگ ہمیشہ جتنی کمیز کی لیندھ ہوتی ہے نا اتنی ہی رکھتے ہیں لیندھ جتنی ریڈی ہوتی ہے اتنی ہم لائننگ رکھتے ہیں لائننگ کو پھر جب فولڈ کر لیتے ہیں تو وہ ایک ڈیڑھ انچ کا فرق پڑ جاتا ہے بس اتنی ہی لائننگ کا فرق رکھتے ہیں تو یہاں پہ بنے گا گلہ گلہ اس کا جو ڈیزائنر نے بنایا تھا وہ بوٹ شیپ تھا میں بوٹ شیپ نہیں بناوں گی جو اس کے اوپر ایمبرویڈری ہوئی بھی ہے میں اسی طرح کا بناوں گی میں ابھی آپ کو دکھا دیتی ہوں یہاں پہ جی بازو کے پیچ لگا کے میں نے لائننگ لگا کے اس کو میں نے ریڈی کر لیا ہے یہ دیکھیں اچھا یہ والے جو پیچ تھے نا ان کی جو آٹلائن تھی نا یہ کافی مطلب چوڑی تھی تو اس لیے اس کو میں نے پہلے کاویت کیا پھر میں نے اس کے اوپر لگا لیا اس کی آپ کٹنگ بھی کر لیں گے تو یہ چلے گا ٹھیک ہے وہ فرنٹ والا جو آگے والا پیچ ہے اس کے ساتھ میں نے سٹچ کر کے تو اوپر کو ٹرن کر دیا تھا تاکہ یہ پکا ہو جائے اس طرح یہ ہوتا ہے کہ یہ دلنے سے بھی یہ خراب نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو یہ بڑھا کے جو لگاتے ہیں نا تو یہ پھر وہ مطلب کے خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو یہاں پہ جو ہے نا یہ دیکھیں یہ دونوں بازو ریڈی ہو گئے ہیں تو اس کے جو پیچ ہے نا یہ بڑے آرام سے لگ گئے تھے کیونکہ ان کے اوپر یہ دیکھیں یہ میں آپ کو قریب سے دکھا ہوں یہاں پہ جو ہے نا یہاں پہ یہ جو اس کی اوپ لائن ہے نا یہ کافی چوڑی تھی ٹھیک ہے تو اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ کابیہ کر لیں کابیہ نہیں ہے تو آپ کٹ بھی سکتے ہیں ایسی پیچز کا یہ ہوتا ہے فائدہ یہ آپ کٹ کے آرام سے اوپر رہ کے پن اپ کریں اسے اور اوپر رہ کے سلائی لگا دیں بہت آرام سے لگ جاتے ہیں تو یہ جو ہے نا یہ بیک کا پیچ ہے فرنٹ کا میں نے لگا دیا ہے بیک کا رہتا ہے یہاں پہ یوں کر کے رکھوں گی اور اس کو سٹیچ کروں گی اور سیدھی طرف کو ٹرن کر دوں گی یہ جو اینڈ کے پیچز ہوتے ہیں جو اینڈز پہ لگتے ہیں تو اس کو کور کرنے کے لیے تو وہ وہ جو ہے نا وہ میں اسی طرح ہمیشہ لگاتی ہوں ان کو کابیہ کر کے نہیں لگاتی ان کے نا خراب ہونے کا ڈر ہوتا ہے اس طرح پکا ہو جاتا ہے یہاں پہ جی یہ ہے یہ کہ اس کے کٹ ورک ہوا ہوا ہے نیچے لائننگ ہے تو کٹ ورک کے ساتھ ساتھ میں لائننگ لگاؤں گے پھر یہ کپڑا لگاؤں گی کٹ ورک کے ساتھ ساتھ لائننگ اس لئے لگانی ہے کہ الٹی سائٹ پہ نشان لگ جائے تب ہی تو ہم اس کا جو ہے نا وہ کٹ ورک بنا سکیں گے تو بکرم شکرم کا میں استعمال نہیں کروں گی یہ دیکھیں اسے ساتھ ساتھ اس کے سلائی لگا دینی ہے اچھا یہاں پہ ایک میں نے غلطی کی تھی لیکن میرے سے تو کور ہو گیا تھا کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا لیکن آپ لوگوں نے کہا کرنا ہے کہ درمیان میں بالکل اس کے گلے کے بالکل درمیان میں سلائی لگا لینی ہے یا پنے لگا لینی ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا گلہ جو ہے نا وہ کھس کے گھنے سلپ نہیں ہوگا تو میرا یہ جو ہے نا یہ سلپ ہو رہا تھا مجھے بڑی مشکل ہو رہی تھی کور کرنے میں تو یہاں پہ میں نے سلائی لگا لیے یہ دیکھیں نیچے تو یہ اسی وجہ سے ہوئی ہے پھر درمیان میں یہ تھوڑا سا ہو گیا تھا آہ لائننگ جو ہے نا وہ تھوڑی سی کٹھی ہو گئی تھی باریک سی ہلکی سی زیادہ نہیں تو اب میں نے یہ کپڑا جو ہے نا یہ لائننگ کے ساتھ کا کپڑا ہے اس کو ایسے رکھیں گے رکھ کے تو اس کے اوپر درمیان میں سٹیچ کر دوں گی اور اب دیکھیں یہاں سے تو یہ نظر نہیں آرہا لیکن بیک کی طرف سے نظر آرہا بیک کی طرف میں نے سلائی لگائی ہے اب اسی سلائی کے اوپر سے ہم سلائی لگا دیں گے بڑے آرام سے بڑے دھیام سے کیونکہ یہاں پہ بکرم نہیں ہے اور امروائیڈری ہے تو امروائیڈری کے اوپر نہ چڑھے سلائی امروائیڈری کے اوپر چڑھے گی تو یہ اس کو ہم نے نا جو ہنا ہوں سیدھا کریں گے وہ صحیح طرح سے پھر کٹ ورک نہیں بنے گا ٹھیک ہے تو اس کا حالانکہ گلہ جو میں نے پہلے بھی بتایا کہ ڈیزائنر نے جو ہے نا بورٹ ٹیپ بنائی ہوئی تھی تو مجھے وہ نہیں اچھی لگ رہی تھی میں نے کہا کہ اس کا جو گلہ بنا ہوا ہے اسی کو ہم بنا لیتے ہیں سٹیچ کر لیتے ہیں تو میں نے اس لیے یہ سٹیچ کیا ہے تھوڑا سا مشکل تو لگا لیکن اتنا مشکل نہیں لگتا ہے یہ آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے میں نے سٹیچ کیا ہے میں نے اس کا جو ہیں نا وہ بورٹ شیپ ہی رکھنی تھی مجھے یہی تھا لیکن میں نے کہا میں اپنے ویورز کو بتاؤں کہ اس طرح کے گلے جو ہیں نا وہ کس طرح سٹیچ کر سکتے ہیں تو میں اکثر ایسے کر لیتی ہوتی ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ جی میرا میں نے نا اس کے ساتھ ساتھ ہرام سے سلاحی لگا لینے ہیں بلکل کٹ ورک میں نا ایک کٹ بڑا ہے گلائی اور ایک بہت ہی باریک سا ہے ٹھیک ہے تو وہ باریک والا جو ہے نا وہ تو اتنا جو ہے نا وہ نہیں صحیح پتہ چلے گا اچھا کٹ ورک میں جو ہے یہ زیادہ ذرا گہرے گہرے ہوں نا سائیڈوں پہ یہ دیکھیں یہ میرا ہو گیا ہے وہ زیادہ سانی سے جو ہے وہ ہو جاتا ہوتا ہے سیدھا کرنے میں یعنی آسانی ہوتی ہے نا تو جس میں یہ نا یہ جو کورنر جہاں پہ میں ابھی کٹ لگا ہوں درمیان میں میں نے کر لیا اور یہاں پہ یہ کٹ لگا رہی ہوں کورنر میں یہ جن کے کورنر زیادہ گہری ہوتے ہیں نا وہ آرام سے سیدھا ہو جاتا ہے جن کے کورنر کم ہوتے ہیں تو وہ پھر تھوڑا سا سیدھا سیدھا سا ہوتا ہے کٹ ورک اس کو نا اس کی شیپ بنانا بڑی مشکل ہوتی ہے تو یہاں پہ مجھے بھی میں نے کٹ لگا لیے تھے سیدھا کیا تو پھر میں نے اس کو پکڑ کے بہت ہی مشکل سے میں نے اس کو پریس کر کے تو اس کی شیپ بنائی تھی تو یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے پریس کر لیا ہے اور یہ دیکھیں نیچے یہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی جو کٹ ورک ہے نا وہ نکل آیا ہے ٹھیک ہے تو نیچے والا جو پیس ہے نا اس کو ہم نے پکڑ کے کٹ کے تو اس کو فولڈ کر کے تو نیچے سے جو ہے نا وہ اس کے سلائی لگا دینے یہ دیکھیں یہ اس کو میں نے فولڈ کر لیا ہے اور یہ دیکھو اب یہاں پہ اوپر رکھیں یہاں پہ سلائی لگا دوں گی کیونکہ اوپر ایمبرویڈی ہوئی ہے سلائی کا پتہ بھی نہیں چلے گا آپ چاہیں تو اس کے اوپر جو ہے نا وہ ترپائی بھی کر سکتے ہیں تو بڑا بکیہ کر کے سلائی لگا لیں پھر بعد میں اس کے ترپائی کر لیں تو کوئی ایشو نہیں ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا یہ کور ہو جائے گا بار بار نکلے گا نہیں اور اس کو جو ہے نا وہ درمیان میں کپڑا لگانے میں آسانی رہے گی ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں نے اس کو اچھے طریقے سے سٹیچ کر لیا ہے آگے جا کے میں بتاتی ہوں کہ میں نے اس طرح اسے گلہ گلے کو کیوں بنایا تو وہ آپ کو میں بعد میں بتاتی ہوں تو یہاں پہ جی میں نے یہ گلہ بالکل ریڈی ہو گیا ہے اب اس کے درمیان میں لگانا تھا کپڑا تو کپڑا میں نے کہا میں کون سا لگاؤں تو ریزائننگ کروں لیکن میرے پاس یہ بھلا پیچ جو ہے نا یہ بازو کے آگے جو پیچ لگایا تھا وہ بچا ہوا کپڑا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ سی تھرو ہے تو اس کے اندر یہاں پہ رکھوں گی میں اس کا لائننگ اچھا لائننگ میں نے ایسی رکھ لیا لیکن بعد میں میں نے اس کو اوپر سے فول کر لیا تھا یہاں سے یہ دیکھیں یہ فول کریں اور ایسے رکھ کے تو اس کو لگا دیں تو یہ بہت ہی اچھا لگا یہ پیچ جو ہے نا میرے کام آ گیا تھا جو میں نے مطلب بچا ہوا پیچ تو اس طرح بھی ہم کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس کے درمیان میں ڈیزائنگ بھی کر سکتے ہیں مجھے نا ڈیزائنگ کچھ اتنی اچھی لگنی رہی تھی دل نہیں کر رہا تھا کہ اس کے ساتھ میں ڈیزائنگ کروں کیونکہ اتنی ایمبرویڈری ہے تو ایمبرویڈری کے ساتھ دل کر رہا تھا کہ ایمبرویڈری ہی ہو جو میں یہاں پہ لگا ہوں ایمبرویڈڈ پیس ہی تو یہ دیکھیں یہاں پہ آپ رکھ کے اس کو ہم نے اوپر سے ناب لینا ہے اوپر سے جو ہے نا گلہ اس کا کتنا ہم نے چھوڑنا ہے اوپر سے وہ ناب کے تو وہاں پہ ہم نے یہ رکھ کے تو درمیان میں رکھ کے لگا دینا ہے یہاں سے یہ دیکھیں میں نے یہ میر کر لیا ہے کہ جتنا مجھے یہ سات انچ آئیے تو یہاں پہ سات انچ میں رکھوں گی دوسری طرف بھی اسی طرف رکھوں گی رکھ کے تو اس کو سٹیج کر دوں گی اچھا یہاں پہ اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کتنا درمیان میں سے چھوڑنا ہے تو میں نے یہ اس کو جو ہے نا فرنٹ کو میر کر لیا تھا تاکہ یہ دیکھیں یہاں سے یہاں سے میرا پندرہ انچ بن رہا ہے تو بہترین میں یہ پندرہ انچ ہی آئے گا تو یہ میں نے اس کے اوپر لگا کے سلائل لگا دینا ہے اچھا اس کا ایک اور طریقہ ہے کہ جب آپ نے اس کو سٹیج کرنے سے پہلے میر کر لے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کے درمیان میں سے ہم نے کتنا فاصلہ چھوڑنا ہے بس یہی ایک طریقہ ہے کوئی مطلق راکٹ سائنس نہیں ہے آرام سے یہ ہو جائے گا تو جہاں پہ آپ کا گلہ بیٹھنا ہے وہیں پہ ہی بیٹھ جائے گا تو زیادہ پرابلم نہیں ہوگی تو یہاں پہ جی میں نے سوٹ جو ہے نا وہ ریڈی کر لیا ہے یہ دیکھیں نیچے اس کے پیچ پیچ لگا کے تو یہ سائیڈ پہ جو ہے نا یہ میں نے پائپنگ کی ہے پائپنگ جو دپٹے کی کلر کی میں نے کی ہے تو یہ مجھے اچھا لگ رہا تھا کلر سائیڈیں جو ہوتی ہیں نا ایسے سوٹوں کی جو فینسی ہوتی ہیں ان کے نیچے پلٹا یا پائپنگ ضرور لگانی چاہیے اس سے فنشنگ اچھی آتی ہے تو یہ اس کا گلہ دیکھیں یہ کتنا پیارا گلہ بن کے ریڈی گوا اچھا یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ میں کابیہ بھی کر سکتی تھی میں نے کابیہ اس لیے نہیں کیا کہ یہ گردن پہ چپتا رہتا اب یہاں پہ جو ہے نا میں نے کپڑا لگا کے اندر کو فول کیا اب یہ بہت زیادہ سوفٹ ہو گیا ہے اتنی سوفٹنیس آئی ہے اس سے جو ہے نا یہ مطلب کہ انسان ایریٹیٹ نہیں ہوتا ہے تو اس لیے میں نے یہاں پہ جو ہے نا اس کو اس طرح سٹیچ کیا میں اس طرح کے گلے دامن اس طرح ہی میں سٹیچ کرتی ہوتی ہوں تاکہ چوبے نا اور بعد میں جو ہے نا اس کو یہ کھولے نا مطلب کہ یہ خراب نہ ہو اس کے جو کنارے ہیں نا وہ خراب نہ ہو خراب ہونے کا ڈر ہوتا ہے جب ہم ایسے چیزوں پہ کابیہ کرتے ہیں کابیہ ہمیشہ وہاں پہ کرنا چاہیے جو سٹیچ ہونا ہوتا ہے جس چیز نے سٹیچ نہیں ہونا وہاں پہ کابیہ نہیں کرتے اس کو ایسے کپڑے کے ساتھ سٹیچ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو باقی پیچز جو اوپر رہ کے لگانے تھے ان کو میں نے کابیہ کیا تو ان کو گاوین نہیں کیا ٹھیک ہو گیا تو یہ ہوتا ہے پیچز لگانے کا طریقہ تو یہ بہت ہی پیارا خوبصورت کمیز بن کے ریڈی ہوا ہے اس کا میں ابھی آپ کو ٹراؤزر بھی دکھاتی ہوں دوپٹہ بھی دکھاتی ہوں اس کو اچھے طریقے سے میں نے پریس کر لیا تھا اور اب اس کو تیہ لگا کر رکھ دوں گی تو اس کے بعد جی آگئی ہے بار یہ دیکھیں گلہ اس کا کتنا خوبصورت لگ رہا ہے بہت میرا گلہ لگا تھا اس کا تو اس کے بعد یہ ٹراؤزر ہے نیچے بس اس کے پیچ تھا اور کوئی اس کی گزائنگ نہیں تھی تو اس کا پیچ میں نے اسی طرح لگایا ہے جیسے یہ دیکھیں اس کو سٹیچ کر کے سیدھی طرف کو ٹرن کر دیا تھا اور بس یہ پیچ لگا دیا تھا اوپر اس کے سلائی لگا دی تھی تاکہ یہ پکا ہو جائے خراب نہ ہو اب یہ کہیں نہیں جائے گا اس کا جو ٹراؤزر ہے کبھی خراب نہیں ہوگا یہ دیکھیں یہ والی جو سلائیے کھول کے اس کے میں نے یہاں سے سٹیچ کر دیا تھا تاکہ یہ اچھے سے جو ٹراؤزر کا جو مطلب پانچہ ہے وہ اچھے سے فنشنگ آجائے اس کی تو یہ اس کا دپٹہ ہے دپٹے کے اوپر یہ دیکھیں یہ اس کی امرویڈری ہوئی بھی ہے میں ابھی آپ کو کھول کے دکھاتی ہوں یہ بہت خوبصورت دپٹہ ہے دپٹہ بھی پیور کا ہے تو یہ دیکھیں اس کے کنارے سائیڈیں کنی والی سائیڈ وہاں پر امرویڈری ہوئی بھی تھی اور اس کی سائیڈوں پر جو ہے نا انہوں نے کافی سارا کپڑا چھوڑا ہوا تھا یہ دیکھو کافی سارا کپڑا چھوڑا ہوا تھا تو یہاں پر میں نے لیس لگائی اور اس سے کیا ہو گیا یہ بارڈر کریئٹ ہو گیا ہے جو بہت ہی پیارا لگ رہا ہے تو ایسے جو ہوتے ہیں نا ان کو میں کاریا نہیں میں نے کیا اس کو نکال بھی سکتے ہیں لیکن اس سے کیا ہوتا ہے دپٹہ چھوٹا ہو جاتا ہے تو وہ بلکل بھی اچھا نہیں لگتا تو میں نے کیا کیا میں نے اس کے آگے جو ہے نا وہ لیس لگوائی ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے لیس لگوائی لیں یا پھر آپ اس کے آگے پائپنگ کر لیں تو پھر دپٹہ چھوٹا مجھے دپٹے چھوٹے اچھے نہیں لگتے ہیں تو اس لیے یہ اس کے ساتھ جو ہے نا یہ دپٹے کے اوپر یہ لیس لگوائی ہے چاروں طرف ٹھیک ہے پلوہوں پہ بھی اور آپ چاہیں تو پلوہوں پہ کچھ اور بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ کی طرح کی لیس ہے پلوہوں پہ بھی لگا لیں اور کناروں پہ بھی لگا لیں تو یہ دیکھیں ایک بورڈر سا بن گیا ہے بہت ہی پیارا لگتا ہے اگر اس کے اوپر پائپنگ بھی لگ جاتی تو وہ بھی اچھا لگتا ہے اگر یہ اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور مجھے دیں اجازت ملتے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں